اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب سپریم کورٹ میں بہت بڑی سمات حمزہ شہباز کے فیوچر کے حوالے سے آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے کیا کچھ ہو گیا بہت بڑا دھماکہ ہوا چودہ سیاسی جماعتیں مل گئی عدلیہ کے خلاف مولانا فضل رمان سے لے کر بلاول تک وہ تمام ایک بہت بڑا ٹولہ کٹھا ہوا آج انہوں نے بڑی دھواندار آقسم کی پریس کانفرنس جس میں عدلیہ کے اوپر حملے اور وہ مریم نواز صاحبہ جن کے والد صاحب پچاس روپے کے اسٹرام پیپر پہ باہر گئے ہوئے اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا خود جو انہی عدالتوں سے جن کو ریلیف ملا ہوا زمانت کی اوپر رہا ہے آج انہوں نے حد کر دی ہے اس سب کے امپیکٹ کیا ہونے لگے آپ سے کچھ دیر بعد یہ بہت اہم ہے آپ کو بتانا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت سپریم کورٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھا دی گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ جانے والے تقریباً سوائے دو راستوں کے تمام راستے بند ہیں ایک جو ریڈ زون ہے اس کی اس کیورٹی بڑھائی ہوئی ہے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ارکان کے اوپر پابندی ہے اندر نہیں آسکتے کارکون اندر نہیں آسکتے تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں لوگ سپریم کورٹ پہنچنا شروع ہو چکے عرفان کارڈر ڈارسہ پہنچ گئے دیگر کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں اکلا بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں یہ کیس بہت سیمبولک ہے یہ اس لیے سیمبولک ہے کہ ایک طرف بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے جو باہر سپریم کورٹ سے جو سیاسی جماعتوں نے اور اندر جو تین ججز ہیں اس وقت ان کے اوپر جتنا پریشر انہوں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے کل سے ابھی تک یہ تہرمی پریس کانفرنس ہے کل سے ابھی تک یہ تہرمی پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے جو ٹویٹر کے ٹرنڈز وہ اس کے علاوہ ہیں جو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو انہوں نے باتیں کی وہ اس کے علاوہ ہیں جو برائے راست عدلیہ کو مخاطب کیا ہے ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کیا ہے وہ یہ تہرمی اٹیمٹ ہوئی ہے کل سے لے کر اب تک ان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ حمزہ جا رہا ہے یہ پریشر کس حد تک کام کرے گا اب اس کی اوپر آتے ہیں مریم نے جی پہلے بینچ کی اوپر اعتراض کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بینچ بنتا ہے پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جب تیرے کے انصاف کے کیسز لگتے ہیں تو بینچ کون سا آئے گا اور پھر جب پہلے سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بینچ یہ آئے گا تو پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب فیصلہ بھی کیا ہوگا یہ انہوں نے بہت سخت بات کی پھر انہوں نے کہا کہ عدالت نے ایکانومی کی بات کی ایکانومی آج خراب ہو رہی ہے لیکن کیا اس عدالت نے اس ایکانومی کی بات کی جب عمران خان کے دور میں ایکانومی خراب ہو رہی تھی چار سالوں میں ایک دفعہ بھی ان کو بلا کر پوچھا پھر انہوں نے اپنے کیسز کا حوالہ دیا نواز شریف کا حوالہ دیا ان کو بلیک لار ڈکشنری کے تحت نائل کر دیا ہمارے کیسز میں جی آئی ٹی بنائی گئی پھر انہوں نے کہا کہ تاہیار مونیٹرنگ جج لگا دیا گیا تو بڑا اگریسیو قسم کا ایک سرانس آج مریم صاحبہ نے لیا دیگر تمام سیاسی جماعتوں نے لیا تو یہ جو ان کی بخلات ہے یا اس قدر جو ان کے اندر ایک استراب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک تو وجہ یہ کہ ان کو بہت اس دن لاہور کے اندر ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عدالت حمزہ کو نہیں بچانے جاری اب یہی مریم صاحبہ ایک طرف کے لیے جی کہ وہ کئی دنیا میں نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو ٹرسٹی وزریالہ رکھا اور جب ٹرسٹی وزریالہ بنا تو رات کو لیبرٹی چوک کے اندر جشن کیا اور وہاں جو ہے وہ بڑا ڈانس کیا ڈھول بجائے گئے اور اب یہ کہتی ہیں کہ یہ کہیں ہوتا نہیں ہے تو یہ ان کی سٹینڈرز تو ہیں یہ ان کی سٹینڈرز ہیں لیکن یہ پریشانی کیوں ہے پریشانی اس لیے کہ حمزہ نہیں بچ رہا پریشانی اس لیے کہ لارجر بنچ بنایا جائے لارجر بنچ میں میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ان کو ٹائم چاہیے لارجر بنچ میں کچھ اور جزیز شامل ہیں جن سے یہ چاہتے ہیں بڑے بڑے ایفیکٹ ہیں یہ بڑے متاثر ہیں ان سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی نکتہ نظر اس کے اندر شامل ہو جانا چاہیے لارجر بنچ میں ظاہر ہے فائزیز ہے سب جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے سپین میں اس طرح کچھ اور جزیز ہیں چھوٹیوں کے اوپر ہیں تو یہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹس ہے ان کو یہ بات سمجھ آگی ہے کہ پنجاب اگر ہم سے چلا جاتا ہے تو پھر مرکز میں بیٹنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہمیں نقصان ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کو دھکا دیا ہے کسی نے کہ آپ عدلیہ کی خلاف ہو جائیں یہ ایسے نہیں ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے اس کی پیچھے بھی کوئی ان کی حکمت املی ہو سکتی ہے اور یہ جو تقسیم ہے یہ بہت خطرناک حد تک اس وقت بڑھ رہی ہے یہ سب کچھ یہ جو انہوں نے خطرناک مہاز آرائی شروع کی ہے فیصلہ شروع ہونے سے چند گھنٹوں پہلے سے یہ جو چل رہی ہے اور جو ابھی انہوں نے کیا ہے آپ یقین مانئے میں پورے وصوق کے ساتھ آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس کا پریشر نہیں لیں گے ججز اگر تو یہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ججز کو پریشرائز کر لیں گے اگر یہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جس اس عمر عطا بندیال کو پریشان کر دیں گے وہ اپنا فیصلہ بدل دیں یہ بہت ناممکن بات ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو جو سبسٹنس ہے جو گراؤنڈز ہے ان کی وہ بہت زیادہ ویک ہیں پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر پارلیمانی پارٹی کا نہیں لکھا ہوا پارٹی ہیڈ کا لکھا ہوا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ماریم صاحبہ نے بھی جھوٹ بولا آئین کے اندر پارلیمانی پارٹی کا لکھا ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا رول کیا ہے یہ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں شاٹلی میں پھر بتاؤں گا کہ وہ اس میں کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے تمام لوگوں کی آرہ شامل ہوتی ہے یعنی ڈکٹیٹرشپ کی نفی ہونی چاہیے اس میں مورسیت کی نفی ہوتی ہے کہ اگر پارٹی ہیڈ کے پاس سارے اختیار سومپ دیے جائیں تو وہ سیاہ سفید کا مالک کہیں نہ بن جائے تو جبوریت کے لیے جو پریکٹس ہوگی بڑی نقصاندے ہوگی تو یہ جو پارلیمانی پارٹی کا کونسپٹ ہے یہ بلا وجہ شامل نہیں کیا گیا آئین میں اس کی ایک انٹینٹ تھی اس کے پیچھے ایک مائنڈ تھا تو وہ جو مائنڈ ہے یہ اس کو ایوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ گراؤنڈ بہت جنویڈ ہے دوسرا رولنگ جو دیے سپیکر نے جس فیصلے کا کہ جس پیراگراف کو پڑھ کے انہوں نے سارا لے کے اپنی انڈرسٹیننگ ڈیولپ کیے وہ ہی نہیں آئے ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کر ہمیں بتائیں وہ سپیکر بھاگ گیا وہ ہی نہیں ہے کہیں اور دوسرا ان کا جو کہتے ہیں نا کینگ میکر ماسٹر مائنڈ جو اس سب کے گیم چینجر اور وہاں سب زرداری سب ہیں وہ ملک چھوڑ کے ہی بھاگ گئے آج تو ایکسپیکٹ یہ کیا جار تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس کے اندر بیٹھیں گے جو انہوں نے کچھ دیر پہلے کی لیکن وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے اس کی بھی بہت ساری وجہ ہیں کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی تعلقات ٹھیک چل رہے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ بھی بات کسی عد تک سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے لیکن میں پورے وسوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں اس سارے پروسس میں اس ساری سیاسی جماعتیں ملکے نون لیگ کا کبارہ نکال رہی ہیں کچھرا کر دیا ہے نون لیگ کو انہوں نے وہی نون لیگ جس کے ٹکٹ کے لیے پہلے لائن لگتی تھی اب اس نون لیگ کے لوگ ٹکٹ نہیں لیں گے لوگ سمجھیں گے کہ اس الیکشن پر ہمارا اگر پیسہ لگ گیا تو ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا انہوں نے نون لیگ کو آگے رکھ کے نون لیگ کے کندے پر بندوق رکھ کے گولیاں چلائیں اپنے اپنے شکار انہوں نے کر لیے اور نون لیگ والے بچارے اب سیاپر ڈال رہے ہیں انہوں نے پٹاس ڈالا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں ان کے پاس اکثریت نہیں ہے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اور لوگ نون لیگ کو گالی دیں گے جب مہنگائی ہو رہی ہے جب تباہی آ رہی ہے جب فیصلے ان سے ٹھیک نہیں ہو رہے جب ان سے ملک نہیں سامل رہا تو یہ جو لاؤس ہو رہے ہیں اس میں یہ صرف نون لیگ کا ہو رہے ہیں چونکہ یہ ساری غلازت نون لیگ کے گلے پڑھ رہی ہے پنجاب کے اندر ان کو پنجاب دیا بیٹے کو پنجاب میں حکومت دی باپ کو پورے مرکز میں حکومت دے دی تو یہ اس کی ذمہ داری انہوں نے لینی ہے تو ٹرین کے اوپر ان کو دھکا دے کے بٹھا دیا تھا اس وقت ان کو سنس نہیں تھا ظاہر ہے انہوں نے ہیرو بننا تھا ہسٹری بنانی تھی لیکن اب ان کو سمجھ آئیے کہ یہ سب کچھ الٹا ہو گیا ہے اور اب یہ بھی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شباز شریف نے اب کہا کہ میں نرم مداخلت ہوئی تو میں اس کو قبول کروں گا تو یہ میں اس بات سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں یہ بات کہنے کی نہیں ہے یہ بہت اوویس ہے شباز شریف لیٹنے کے لیے چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں تو وہ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتے ریزسٹ تو عمران خان نے کیا ہے برحال ایمپورٹنٹ کیس ہے یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جتنے انہوں نے پچھلے بارہ چودہ گھنٹوں میں عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کا ان کو نقصان ہونے جا رہا ہے اعجاز دیجئے اپنے کارا کی گلدہ افیس